وسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عبد الرحیم ہے اور آج ہم ماشین لرننگ کے لئے سائکٹ لرنگ کو یوز کرنے والے لیکن ہمارا ٹاپک اس میں بڑا سپیسیفک ہے that is pipeline in machine learning using سائکٹ لرنگ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پائپ لائن ہم ماشین لرننگ میں کیسے بناتے ہیں اور یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے کیونکہ آپ خود ویریفائی کر لیں جتنے بھی ڈیٹا انجینئرز یا ڈیٹا سائنس کی جو فیشرز کی جواب آتی ہے ان میں سپیسیفکلی منشن ہوتا ہے کہ اس بندے کو پائپ لائنز بنانی یعنی جائے یہ ماشین لرننگ کی یہ بڑا امپورٹن ٹاپک ہے تو اس کو اور سے ہم نے دیکھنا ہے اور آج کی ویڈیو میں میں یہ سب سے پہلے بتانے والوں کہ پائپ لائن ہوتی کیا ہے اور یہ ہم کس لئے یوز کرتے ہیں اوکے سو میری کچھ ایزمشنز ہیں بیسیکلی اس ویڈیو دیکھنے والوں کے لیے پہلی یہ کہ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو بیسکلی بیسکلی پتا ہونے چاہیے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ ویرییویلز کا پتا ہونے چاہیے آپ کو مشین لرننگ کا کونسپ کا پتا ہونے چاہیے آپ نے سائی کٹ لینڈ میں مختلف الگورثمز یوز کیوں یہ ساتھ چیزیں اگر آپ نے کی نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو میں کر رہے کیونکہ ہم اس میں وہ چیزیں ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ وہ آلیڈی یہ لائک ان انٹرمیڈیٹ لیول کی ہوئی ہے اور اگر آپ کو ان ٹاپکس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ مشین لرننگ میں ہماری ایک پوری پانچ گھنٹی کی ویڈیو ہے اس میں ہم نے تمام الگورثمز جو یوز ہوتے ہیں وہ ہم نے ایمبیٹ کیے میں ایک ویڈیو میں آپ اس کو دیکھ کے وہاں سے سیکھ سکتے ہیں اوکی سو سٹارٹ کرتے ہیں اوکی سو سب سے پہلی کوششن جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پائپ لائن کیا ہوتی ہے مطلب اب ہم بات کرنا مشین لرننگ پائپ لائن لیکن پہلے ہم ان جنرل وی میں پائپ لائن کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لئے بڑی اچھی میں نے اگزیمپل دیکھی ہے ویسے سبوز کریں ہماری آہ کرکٹ ٹیم ہے ویسے کرکٹ سیاد ہے ہم وہ زمبابی سے میچ بھی آر گئے تھے چلو کوئی بات نہیں اور آج بنگلہ دیش نے بھی لیا کو ہرا دی چلو کوئی مطلب اچھا تو سب سے پہلی بات یہ پائپ لائن کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں نے بڑی اچھی اگزیمپل دیئے وہ لیئے میں نے کرکٹ سے ٹھیک ہے ایسے کرکٹ سیاد ہے ابھی تک میرے دل میں وہ غم ہے جو پاکستان زمبابی سے آ رہی ہے چلو کوئی بات نہیں خیر ہے ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو اب کرکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو چیف سیلکٹ ہوتا ہے بیسیکلی یہ ٹیم بناتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سا پلئر ٹیم میں ہوگا کون سا پلئر ٹیم میں نہیں ہوگا اس طرح سپوس کرتے ہیں ورلڈ کپ کے لئے سکوارڈ آناؤنس ہوگیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا آتا ہے سب سے پہلے فوراں آ جاتے ہیں میڈیا والے لوگ سپورٹس جنرلسٹ وغیرہ آ جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے وہ فلانک لانی کیوں نہیں رکھا اس کے تو اتنے رنز ہے فلان بارلر کیوں نہیں رکھا اس نے تو اتنی وکٹیل نہیں ہے یہ کیا وہ کہ آپ نے جو ہیں ان کو رکھ لیے ایسا کیوں کیا تو جو بھی چیف سیلیٹر آتا ہے اس کا میشے ایک ہی جواب دیتا ہے وہ کیا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی وہ لڑکے جو ہیں ہماری پائپ لائن میں پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ اگر ہمارے کرنٹ ٹیم میں جو ہم نے پلئر سیلیٹ کیا ان کیس اگر وہ فیل ہو جائے تو ہمارے پاس ڈیک اپ میں یہ لڑکا بھی موجود ہے یہ بھی موجود ہے یہ بھی یہ بھی یعنی پائپ لائن یہ مطلب یہ کہ انڈر آبزرویشن ہی ہمارے پاس مطلب ہمارے اس میں ہم نے ان کو کنسیڈر کیا ویسے کنسیڈر کوئی کرتے نہیں لیکن بس ہر دفعہ یہی جملہ بولتے ہیں کہ جی وہ انڈر پائپ لائن ہے یہ تو ایک پائپ لائن کا جنرل سینس ہو گیا مشین لرننگ کے اندر پائپ لائن کیا ہوتی ہے مشین لرننگ کے اندر پائپ لائن یہ ہوتی ہے کہ آپ مختلف جو مشین لرننگ کا جب ایک پروجیکٹ امپلیمنٹ کرتے تو اس میں بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں آپ ان ساتھ سٹیپس کو ایک ساتھ مطلب ایک پائپ لائن میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ بات سمجھنے یہ تو کوئی ایشو نہیں ہم ابھی اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے ٹھیک ہے لیکن پہلی بات یہ کہ پائپ مشین لرننگ کا پروجیکٹ ویڈاوٹ پائپ لائن کیا سا ہوتا ہے جب ہم ویڈاوٹ پائپ لائن جیکھیں گے تو پائپ لائن کیا آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ جائے گی ہم سپوس کرتے ہم مشین لرننگ کے پروجیکٹ میں بہت سارے چیز ایمپلیمنٹ کرتے ہیں لائک ڈیٹا کلیننگ ڈیٹا ورائننگ ڈیٹا سکیلنگ اور بھی بہت سارے میتھرڈز ٹیکنیکس ایکس وائزی پھر بعد میں ہم آخر میں موڈل میں لگاتے ہیں ا اپنا موڈل اپنا جو ڈیٹا ہے وہ موڈل بھی لگاتے ہیں ہم لینئر ریگریشن کو بھی دے سکتے ہیں کی این این کو بھی دے سکتے ہیں ایکس جی بوسٹ کو بھی دے سکتے ہیں رین اپ فارسٹ کسی بھی موڈل کو مشین لرننگ کے موڈل کو دے سکتے ہیں جائے لینئر ریگریشن لوجسٹی کو جو بھی ہو لیکن اس میں کیا ہوتا ہے ہمارا پروجیکٹ تھوڑا سا سکیٹرڈ قسم کا ہوتا ہے لائک پہلے کبھی ہم ڈیٹا گریننگ پر فار دیکھنا چاہتے تو ہمیں پوری نوٹ بک کھولنی پڑے گی پھر آپ دیکھیں گے اچھا یہاں سے ڈیٹا کلین ہو کے پھر یہاں پہ گیا ہے پھر ہمیں خود دیکھنا پڑے گا ایک قسم کا سر اس کو ٹریک کرنا مشکل ہوتا ہے اب میں آپ کو دیکھاتا ہوں مشین لرننگ پروجیکٹ پایپ لائن més تو اس کو آپ دیکھیں فائپ لائن میں اگر ہمارے پاس آگیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس سارے جو processز پہیں ہے سم گا تھکے تو اس کا فائدہ کیا ہوا وہ اس کا فائدہ یہ کہ ہمیں پتہ چل گیا اچھا ڈیٹی دیکلننگ کا کام جو ہے وہ ادھر گیا ہے پھر یہاں جو کچھ کام ہوا کے پھرمی یہاں پرos کہ ہیں جو کام ہوا کے پایپ لائن이가 ہومائم dato's jakieٹری ruinن بنا بیا جدہ ہےوبی ہم نے ایک پیپ لائنگ پاہ دی جس میں ہمارے پاس ساری چیزیں ایک manageable way میں پڑی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو pipeline بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز اچھے طریقے سے managed way میں پڑی ہوتی ہے تو اب میرے خاند میں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تھیوری یہ صرف ابھی تھیوری کے بعد ہم ابھی practically بھی دیکھیں گے code میں بھی دیکھیں گے کیسے pipeline بنانے یہ کس طرح کرنا ہے تو اس کا practical part بھی آ رہا ہے تو stay tuned